وقت ہوئے اب آج کی ایڈیٹوریل کا جو ہے لاہور میں سموک کے سائے اور سموک سے انسانی زندگی کو انسانی صحت کو سخت ترین خطرات لاک ہے لاہور بدقسمتی سے دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے کئی سالوں سے مسلسل اور آج بھی دنیا میں سب سے آلودہ شہر لاہور ہے جہاں پہ ایک کیو آئے جو انڈیکس ہے اس بات کو میجر کرتا ہے کہ سانس لینے کے لیے جو ہوا میسر ہے وہ کتنی گندی ہے اور اس کا سکور جو آج کے دن گیا ہے وہ سات سو سات تک تک گیا ہے جو ایک ریکارڈ ہو گیا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دلی انڈیا کا شہر ہے جہاں پہ دو سو ستر ممبائی انڈیا ایک سو بیاسی اور کاہرہ مصر ایک سو چونسٹر اس کے بعد دوسرے شہروں کے آپ نام دیکھ رہے ہیں لیکن سب سے بدقسمتی سے آگے لاہور شہر ہے اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کو جلدی سے بتا دوں اس کی وجوہات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جیسے درختوں کا کٹاؤ اور بڑھتی ہوئی شہری آبادی پبلک ٹرانسپورٹ کی بج جائے ذاتی گاڑی پر سفر کو ترجیح لیکن ظاہر ہے پبلک ٹرانسپورٹ یہاں ہے رہی اور اگر ہو تو الیٹ لاہور کی جو ہے وہ عدالتوں کا دروازہ کٹ کٹا کے پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف سٹے آرڈر لے لیتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو یہاں پر موٹنی ہونے دیا جاتا اس کے برے میں باتیں کی جاتی ہیں الزامات لگا جاتے ہیں اور اپنی گاڑیوں میں سفر کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کے لئے گاڑیوں اور انڈرسٹری سے نکلنے دھوان اور فصلوں کے ویسٹ میٹریل کو آگ لگانا یہ بہت سارے وہ معاملات ہیں جس کا تعلق لاہور سے دلی تک جڑا ہوا بیچ پر انڈین پنجاب بھی اور انڈین ہریانہ بھی وہاں پہ بھی فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وجہ ہے اور اس دوران اتنا یہ صحت کے لئے خراب ہے کہ لاہور کی انتظامیہ نے سماغ الٹ جاری کیا ہے جس پہ چوبیس گھنٹے کے لئے لوگوں کو ورزش کرنے سے منہ کیا گھر میں رہنے کے لئے کہا گیا ہے فراد کو تو بالکل کہ گھر سے باہر نہ نکلیں لیکن اس کی لانگ ٹرم جو سولوشن ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے تھوڑی سی کیونکہ شورٹ ٹرم سولوشن جو ہیں بارش وغیرہ برسانہ وہ مہنگا ہے مسلمی بارش کا لیکن اس کی لانگ ٹرم اصلاحات جی ہیں کہ حکومتی سطح پر شجرکاری ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ انڈسٹریز کو شہروں سے دور لگانا دے علاقوں کو ڈیولپ کرنا تاکہ شہر پھیلنے سے رک جائ ہیں انفرادی سطح پر ہر شخص محول کو بہتر بنائے گاڑیوں کی ٹیوننگ ذاتی ٹرانسپورٹ کا کم سے کم استعمال حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ذمہ دار شہری بنائے اور ایسی پولیسیز بنائے رانگ ٹرم جس سے یہ لانت کچھ ٹائم لے گی ختم ہونے میں لیکن اس پہ آج سے کام شروع کریں گے تو دس سال بعد میں نتائج اس کے ہم لے سکتے ہیں سوچئے اور اس پہ کام کیجئے یہ حکومت سے بھی گزارش ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ بارڈ کے پار حکومت سے بھی بات کرے تاکہ مل کر اس کا مقابلہ کیا جائے اور حاضر ہیں ہاٹ ایشو کے ساتھ جو آج کا ہمارا ہے لڑائی لڑائی پی ٹی آئی نیا نعرہ اس وقت ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں ویسے بھی لوگ کے ذہن میں بہت سوالات ہیں کہ پی ٹی کے اندر اتنی گروپنگ کیوں ہو گئی ہے اتنے لوگ آپس میں مختلف اطراف سے لڑ رہے ہیں پھر ایک نیا جو گروپ جس کو کہا جا رہا ہے وہ نند اور بھابی کا گروپ ہے جس کا اشارہ ہے کہ بشتہ بی بی صاحبہ کی بھی رہائی ہو گئی ہے وہ پشاور تشریف لے جا چکی ہیں اور خان صاحب کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان ان کی بھی رہائی ہو گئی ہے اور وہ لاہور تشریف لے جا چکی ہیں تو کیا یہ پشاور ورسز لاہور ہے کیا ہے اور اس میں وکیلوں کا اپس میں جو لڑائی ہے ان کے جو ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا سینیٹر ولید اقبال صاحب نے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ولی صاحب اللہ علیکم والیکم السلام جی میں پارٹی کی گروپنگ پہ بات کرنے سے پہلے فورڈ بلوک پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک اور ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات شروع ہوئی تھی پی ٹی آئی کی جو سٹرگل تھی تحریک تھی اس بات سے شروع ہوئی تھی کہ ایپسلوٹری نوٹ امریکہ کو نو کا آپ نے امریکی دباو لینے سے انکار کر دیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل امریکی مداخلت ہو رہی ہے پاکستان کے معاملات میں اور اب برطانوی مداخلت بھی ہو گئی ہے وہاں کے ایمپیز سینیٹرز ہاؤس ریپریزنٹیٹیوز وہ سارے اور وہاں کی حکومتیں اور ایڈمیسٹریشن دونوں ممالکی وہ پاکستان پہ دباو ڈال رہی ہیں کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دباو درست ہے امریکہ کا اور برطانیہ کا پاکستان میں اور یہ غیر ملکی مداخلت کے زمرے میں نہیں آتا دیکھیں جہاں تک گروپنگ کا تعلق ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا اگر میں اس کو بینو لقوامی سطح پر لے جاؤں تو آپ نے ٹھیک ان کو گردانا دونوں ملکوں کو آپ نے جملے میں تو بولا لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا یہ بینو لقوامی سطح پر جیو پولٹیکلی ایک ہی گروپ کا حصہ ہے امریکہ اور برطانیہ اب امریکہ کے بارے میں اگر ایپسولوٹلی نوٹ کی بات ہوئی تھی تو دیکھیں ستارہ سو نوے سے منرو ڈاکٹرن ایک ان کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے جس سے ان کی ایک پالیسی ہے کہ جہاں ان کو سوٹ نہیں کرتا سیاسی طور پر بینو لقوامی سطح پر وہاں وہ مداخلت کرتے ہیں اس کی بہت طویل فیرستہ ہے آجنٹینہ ہو گیا ونیزویلا ہو گیا نکر آگوا ہو گیا برازر جہاں وہ پینما ہر جگہ ان کا وہ سلسلہ اس طرح کا رہتا ہے یہ ایک ان کی پالیسی کا ایک سٹرینڈ ہے اور آپ سمجھ لیں کہ پیرلل میں ان کے دو میار ہیں دوسری طرف وہ اپنے آپ کو لیڈر آف دی فری ورلڈ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے اور انسانی آزادیوں کے اور انسانی حقوق کے ہم سب سے بڑے علم بردار ہیں جہاں ان کو پالیسی سوٹ کرتی ہے کہ مداخلت کرنے کی وہ مداخلت کرتے ہیں اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور وہاں پہ آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے جہاں پر انسانی آزادیوں کی پامالی ہو رہی ہے جہاں جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے وہاں آواز بلند کرنا یہ پیرلل میں ان کا ایک دورہ میار بڑا اکنالیجڈ ہے اور دنیا اس پالیسی کو جانتی ہے تو ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور سب سے پاپلر پولیٹیکل پارٹی ہیں اس ملک کی ہم اس دورے میار کے اس حصے پہ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم کیوں نہ اس کو جو ہے اپنے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہاں اس کو اپنائیں میں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں آپ وکیل بھی ہیں لیکن میں آپ کے اس دلیل پہ یقین کریں میرا دل پگل گیا ہے کسی نے ڈبل سٹینڈرز کو یا دورے میار کو اتنے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا نہیں جیسے آپ نے کیا مان گیا ہوں آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہتے ہیں جی چلیں جی شکریہ i take it as a compliment دیکھیں یہ hard facts اور بھی میں نے ابھی تو بہت سی بہت سی مثالیں میں نے بھی نہیں دی مطلب جو چلے میں جس طرح سے ہوا جو انڈونیشیا میں ہوا اب ستر کی دہائی میں جائیں نہیں میں پی ٹی کے بارے سے بات کروں کہ پی ٹی کے بارے میں دو سال پہلے جو نے کہا وہ غلط تھا آپ جو کریں وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے تو اب مداخلت ٹھیک ہے میں تو اس بات کی بات کروں یونائیٹڈ سٹیٹس کی پالیسی اگر ہم گورمنٹ میں ہیں and if they want to use our country as a launching pad کے دوسرے ملکوں کو اٹیک کرنے کے لیے ہم اپنی bases نہیں دیں گے absolutely not لیکن اگر اسی طرح اپنے پیرلل میار میں اگر وہ انسانی حقوق کی پامالی جمہوریت کا جنازہ electoral process کو مسخ کرنا یہ ساری چیزوں پر انہوں نے آواز بلند کی ہے اس میں ان کی اور ہماری آواز ایک ہی ہے اگر ہم مولانا سے ہاتھ ملا سکتے ہیں اور ان کو داد دے سکتے ہیں یہ بھی آپ نے ایک اچھا comparison کیا ہے کہ مولانا اور امریکہ برابر ہیں آپ کے لیے یہ بتائے گا بشرا بی بی کو پارٹی کی قیادت کرنے چاہیے یا علیمہ خان کو دیکھیں جی آپ نے کیونکہ اپنی تمہید میں یہ بات کی کہ ایک طرف زوجہ اور ایک طرف نند والا سلسلہ میں آپ کو سب سے اہم بات میں آپ کو اپنی بطور ایک پی ٹی آئی ترجمان کہ میں بڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ تینوں خواتین یا اگر چار اگر تین سسٹرز کو کاؤنٹ کر لیں جو کہ زیادہ ابھی پبلک قائمیں آئی ہوئی ہیں ایک چوتھی سسٹر بھی ہیں اور ایک بیگم صاحبہ جو ہیں امران خان صاحب کی ان سب کو پورا حق ہے کہ وہ اس جدوجہد کا حصہ بنے جو ان کے ایک کیس میں شوہر اور ایک کیس میں بھائی کو آزاد کروا سکے از سسٹرز وہ شریک ہیں از وائف بشرا بیگم بھی شریک ہیں اور میں ان سب کو انکاریج کروں گا کہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں از سسٹرز اینڈ از وائف لیکن ایک لیڈر ایک لیڈر شپ تو ہونی چاہیے ایک لیڈر آپ کون سب کو سمجھتے ہیں جو بہتر لیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ دو لیڈر دو کیپٹن تو ایک شپ کے نہیں ہو سکتے تو بہتر اس وقت پارٹی کو جب خان صاحب انگر ہیں کون لیڈ کر سکے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر تو ایک ہی ہیں اور وہ امران خان صاحب ہیں ان کا زیادہ اعتماد کس پہ ہوگا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سب لیڈیز ہیں سسٹرز اینڈ وائف ان کو میں نے خان صاحب کی آزادی کے دوران بھی اور ان کے گریفتار ہونے کے بعد بھی کسی پولیٹیکل ہماری باڈی میں کسی پولیٹیکل ہمارے عہدے پہ پارٹی میں ان کی کبھی کوئی انوالمنٹ نہیں رہی وہ بطور فیملی میمبرز کے سٹرگل کا حصہ ہیں اور وہ اسی میں رہیں گے پارٹی کی قیادر جو ہے وہ گوھر صاحب کو دی ہوئی ہے خان صاحب نے اور دیگر لوگوں کو دی ہوئی ہے وہ پارٹی کو چلائیں گے جد و جہد کا حصہ فیملی میمبرز رہو رہیں گی اور ان تمام خواتین کا جد و جہد کے حصہ ہونے سے اس کو بوشٹ ملے گی اور جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ نے فیملی میمبرز کا ذکر کیا تو کیا ہم سمجھیں کہ موروسی سیاست پہ تنقید کرنے والی پی ٹی آئی کوئی اب خود ضرورت پڑ گئی ہے موروسی سیاست کی میں نے بالکل میں نے اسی لئے ڈسٹنگوش کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ جی بھٹو صاحب قیادر ہوئے تو بیگم نصف بھٹو کو قیادر دے کے گئے یا پھر اپنی بیٹی کو قیادر دے کے گئے خان صاحب نے یہ نہیں کیا خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے ان کی اہلیہ آزاد تھیں ان کی سسٹرز آزاد تھیں اور ابھی بھی میں اسی لئے تو ڈسٹنگوش کیا ہے میں نے میں بار بار کہہ رہا ہوں ایس سسٹرز این ایس وائف دیشوڈ پارٹیسپیٹ بکوز دیار انٹائٹل میں گرفتار ہوا تھا تو سب سے زیادہ آواز میری والدہ نے بلند کی وہ پی ٹی آئی کی ایکٹیویسٹ تو نہیں تاکہ بھی پی ٹی آئی کی میمبر بنی ہے لیکن وہ آئی بلکہ ان سے زیادہ کام میری بیگم نے کیا وہ سامنے نہیں آئیں اور ان کو کوئی جانتا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا کام کیا جسٹ لائک داٹ یہ بھی کریں پارٹی کے وہ کسی عدے پہ نہیں ہیں اور میرے خیال میں نہ وہ لیں گے اور اسی میں ہاری پالیسی کی بھی تائید ہے ٹھیک میں آپ کی پالیسی کی آپ نے بات کی لطیف خوصہ صاحب بڑے ذمہ دار انسان ہیں بہت سینئر وکیل ہیں اور ایمینے بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو نو کانفیڈنس کر دیا بریشتر گوھر پہ کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے ان پہ اعتبار نہیں رہا اعتبار صرف بشرا بی بی اور علیمہ خان پہ ہوگا تو آپ کی بات کو تو وہ نہیں نہیں انہوں میں ان سے میں خوصہ صاحب سے اتفاق نہیں کرتا ویسے میں ان کا اعترام کرتا ہوں بڑے سیزنڈ پروفیشنل ہیں خوصہ صاحب کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اور آپ ان کی پولیٹیکل روٹس دیکھیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہی جماں جماں آٹھ دن ہوا ہے ان کو پی ٹی آئی میں آئے ہوئے تو ان کا پراببلی مائنڈ سیٹ جو ہے میرے نزدیک وہ اسی کلچر کو اپناتا ہے جس میں انہوں نے پورا اپنا پولیٹیکل کریئر گزارا گورنر رہے پنجاب کے سینیٹر رہے وہ ایک ایسی پارٹی سے آئے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اس چیز میں حل ہے کہ جی کوئی فیملی ممبر ہو تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں اچھا زین قریشی صاحب نے کل ڈپٹی پارلیمنٹی لیڈر کے اوٹے سے اتفاق دے دیا ہے زین قریشی نے آپ سمجھ رہے کہ فارورڈ بلوک بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا میرے نزدیک جی فارورڈ کیونکہ آپ کا اوورال جو قویسٹن ہے وہ فارورڈ بلوک پارٹی کے اندر گروپنگز بائی دوئے گروپنگز کے حوالے سے میں نے اس سے کہی زیادہ گروپنگ دیکھی جب خان صاحب فری تھے اور خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی ہی شکست دی نہیں لیکن اس وقت اس وقت کوئی ایسی گروپنگ نہیں نہیں توبہ کریں توبہ کریں یہ آپ نے ٹویٹس نہیں پڑھ رہے مکینوں کے کیسی کیسی پنجابی کی نئی گالیاں وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ایسا تو نہیں ہم نے دیکھا تھا نہیں نہیں وہ تو اتنے بڑے بڑی ڈیٹڈ کے اپنینٹ میمبرز رہے ہیں اور وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں گفتے سے ٹویٹر کے اوپر بابندی لگی ہوئی ہے لیکن ٹویٹر تک لوگوں کی رسائی ہے یہ اچھی بات ہے اور اچھا ہے کہ جو لوگوں کی کلر فل کلر فل مکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن میرے نظرین یہ چائے کی پیالی میں ایک تفان ہے یہ چائے کی پیالی میں ایک تفان ہے اصل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے اصل بات ہے ایک ربط ہے امران خان چیرمن امران خان بانی چیرمن امران خان اور پاکستان کے عوام میں یہ ربط ہے جو کہ انڈیویزبل ہے یہ چھوٹی موٹی کیا یہ ممکن ہے کچھ لوگ کہہ رہے کہ وکیلوں کے جو اپس کے گروپوں کے خلافات ہیں وہ لے کے پیٹے میں آگئے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا جی کہ آپ کیونکہ دیکھیں اس میں ظاہر ہے میڈیا کو پریس کو اس میں خبر نکالنے کا ایک سینسیشن کرنے کا موقع ملتا ہے میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں کہ پولٹیکل سٹینڈنگ پی ٹی آئی کی جو ہے اس سے زیرو ایفیکٹ پڑتا ہے اور ایک پولٹیکل ہماری لیگل کمیٹی ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ جو ہے پٹیشن اور یہ وکیل جو ہے پارٹی اور خان صاحب کے نمائندے ہیں باقی جو ہیں ان سے باہر ہیں وہ نہیں ہیں that is the end of the story it's very clear اب فارورڈ بلوک بننے کی ریومرز بڑی پارٹیوں کے بارے میں بڑی بار ہوئے یہ باس ہی ہے یہ total storm in a key cup ہے میرے خیال سے میرے خیال سے انہوں نے اس لیے دیا ہے کیونکہ ان کا شو کاؤز کیا گیا ہوا ہے کیونکہ پارٹی کے پاس میرے اطلاع کے مطابق credible evidence ہے کہ وہ sold out تھے اچھا جو وہ 26th amendment کی موٹنگ ہے اس کے اوپر اسی لیے ان کو شو کاؤز بھی دیا گیا ہے میری guess یہ ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے resign کیا نہ کہ فارورڈ بلوک بنانے کے لیے نے آپ کو defend کرنے کے لیے کیا ہے بہت شکریہ